حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا دردناک واقعہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا رہا آپ میری بہن امہانی سے نکاح کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور امہانی کو نکاح کا پیغام دے دیا لیکن امہانی نے شادہ سے انکار کر دیا اور فرمایا میں ابھی شادی کے قابل بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طالب بڑے کمبے والے تھے اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت عصد کے بطن سے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تا فرمائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچہ ذات بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہی گھر میں پرورش پانی کی وجہ سے زیادہ محبت تھی خود حضرت امہ حانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی حضرت امہ حانی کا نام فاختہ کچھ نے ہند بھی لکھا تھا لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت عصد ہیں حضرت جعفر تیار اور حضرت اقیل کی حقیقی بہن ہیں حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کی موقع پر ایمان لائیں اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ حانی کے گھر پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور آچ رکات نماز چاشت پڑھیں جب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت امہ حانی کے گھر پر سوئے تھے حضرت امہ حانی کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کرنے کی بھی سادرت حاصل ہوئی بست کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے ایک کوہ صفحہ کے دامن میں واقع گھر دار ارکم جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارکم کی ملکیت تھا یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بہن حضرت امہ حانی کا تھا ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری پیاری بہن امہ حانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے امہ حانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چسزات بہن تھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواری تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان آپ امہ حانی کی شادی مجھ سے کر دیں لیکن حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو تیہ کرنا پسند نہیں کیا تھا جن کی علماء کرام نے بے شمار وجہات بیان کی ہیں لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ حانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو چچا نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امہ حانی کی رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی بھی نہیں کی تھی تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امہ حانی کی شادی حبیرہ بن ابی وحب سے کر دی تھی حضرت امہ حانی کے خامد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں میں الہد کی ہو گئی پھر ایک جنگ میں خامد کے مرنے کے بعد حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت امہ حانی کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور عزاز کی بات ہوگی ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بہن امہ حانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتداری اور مضبوط ہو جائے گی امہ حانی آپ کی جز ازاد بہن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امہ حانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت امہ حانی کو نکاح کیلئے پیغام بھیجوایا تو حضرت امہ حانی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو اس کے علاوہ امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت ہی زیادہ ہے میری اولاد یتیم ہیں مجھے اس بات قدر ہے کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی اور اگر میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو میرے لیے بہت شرم ساری کی بات ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں قریش کی عورتیں اپنے خامن کی خدمت بھی بہتر طریقوں سے انزام دیتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بال کرتے ہوئے کالا ہو جائے مجھ میں اور اس عورت میں روز معاشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانے میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا اس کے بعد ان کو دیا انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی ہوں بعض روایتوں میں ہیں کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی ایک مرتبہ فرمایا امہانی بکری لے لو یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے ایک مرتبہ انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے سے زوف معلوم ہوتا ہے اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا فرمایا کہ سبحان اللہ ایک سو مرتبہ الحمدللہ ایک سو مرتبہ اللہ اکبر ایک سو مرتبہ اور لا الہ الا اللہ ایک سو مرتبہ کہہ لیا کرو حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے چھالیس حدیثیں مروی ہیں ایک بار حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حارس بن حشام ابو جہل کی بھائی اور زہر بن امیہ کو امان دے دی ہے لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اس جنب میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امہانی جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے حضرت امہانی کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے امہانی سے سنا وہ فرماتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردہ کیے ہوئے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے میں نے بتایا کہ میں امہانی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا امہانی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو آٹھ رکعت نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلان بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتی ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمی بنا کر پناہ دے دے کہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعی احضرت امہانی کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بلند جانب رونک افروز ہوئے تو بنو مخزوم کی دو آدمی حارس بن حشام اور زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹری میں بند کر دیا ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آگئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا یہ دونوں میرے خامن حبیرہ کے رشتدار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے میں نے ان دونوں کو کوٹری میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی امہانی کے اس امان کا ان دونوں مخزوم سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ اکرام میں بلند مرتبہ پایا حارس ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے حضرت امہانی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلافت میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر ایک سو سال تھی ان کے چار بچے تھے جن کے نام حانی، عمرو، یوسف اور جادہ تھے چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا حانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی انہیں فقہ سے بہت دل چسبی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی حضرت امہانی سے چالیس احادیث مروی ہیں اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کریں آمین ناصرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں